سن لو مسلکِ علی حدیثی للکار یلغار کائنات دی اندر رزق دین والا شفا دین والا نہ کوئی قبرے نہ کوئی شجرے نہ کوئی حجرے نہ کوئی مدری نہ کوئی چلہ بلکہ فن یتاوکر علالہ اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم اے خدا ہوئے اللہ دی تو ہی دا نعرہ اچھی مارو رہ براؤ رہ براؤ رہ براؤ شیر اہلِ حدیثہ ورمحمد یوسف پسرونی صاحب اور کونے شفا دین والا اللہ بولو اللہ اچھی بولو اللہ رزق دین والا کونے اللہ نبی موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے بھی ستوے پتھر دے پیٹ چکی رہا ہے تازہ سمج پتھے فرمایا موسیٰ اتھے حیران نہ ہوئے دے مو نہ کن لائے ہندہ کیے بھیا تے مدنی صاحب کیڑا کہہ رہے ہیں سبحانہ میں یارانی کی کہہ رہے ہیں کیڑا سبحانہ میں یارانی وَيَسْمَ اُقْقَلَامِ وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِ فرمایا موسیٰ جی پاک اوزاد جیڑی ستوے ارشتوں ستوے پتھر دے پیٹ چمینو ڈریکٹ پہ ہی وین دیئے پاک اوزاد جیڑی ستوے ارشتے میریا پکھارا پہی سن دی پاک اوزاد جیڑی روسانہ مینو تازہ ری سکتے ہیں دی مینو پول دی دی نہیں الحمدللہ رب العالمین ترجمہ ہو جے او خالق سارے جگدائے او دے درتوں سب کجھ لبدائے او کتھوں لبدائے وابیو اچھی بولو او خالق سارے جگدائے او دے درتوں سب کجھ لبدائے او نو خالق ہونہ پھب دائے او سے دئی سب پی سارے نے سبحان اللہ سبحان اللہ سب کجھ لبدائے سب کجھ لبدائے سب کجھ لبدائے کلائے ایدھر میرے وال سارے جگدہ داتا اچھی بولو سارے جگدہ داتا کلائے وہ دا ڈیرا ارشم اللائے جنہ پھڑ لیا اس دا پلائے وہ لگ کے پار کنارے داتا کتے ہوئے جنہ دا اٹھے ہوئے بولو داتا کتے ہوئے داتا دا مانا کیئے دین والا دین والا اٹھے لین والے تھلے تکیاں نے دینالا تھلے لماب آیا لینالے اٹھے چڑے وہ اندھرے تھلیوں ہی دے دے کھایا قوم دی مات ماری مشرق ویسے بھی وی وی آئی پی میٹل ہی ہوں دا ہے کیوں کاری صاحب وہ دا جاری لنگر کھانا آئے انہوں کھاندہ کل زمان دا آئے وہ دا شان بڑا شہان آئے وہ دے دردے منگتے سارے میں اس واسدے الحمدللہ رب العالمین ہونیک وزیفہ تھوانو ہور داش دیا بندہ کہندہ یا ربی لکل حمد کما یم بگی لی جلالی وجہی کا والی عظیمی سلطانک وعظیمی سلطانک دو میر ویتہ ہوں دیا نے نبی علیہ السلام فرماندے زمین تے بندہ ایک کلمے پہندے آسمان دے فرشتیاں چہل چول مجھان دیئے فرشتیاں دے اللہ انہوں کلمے آدھا سواب کی نا کو لکھیئے تے کیویں لکھیئے اللہ پاک فرمان دے میرے فرشتے ہو تُسی انہوں کلمے آدھا سواب نہیں لکھ ذک دے حتی یلکانی یوم القیامہ ایک کلمے کین والا قیامت دے دن میر کو آئے گا وَأَنَا أَجْزِبِهِ اِنَّا کلمے آدھا سواب میں رب خود ہی اطاق کرانگا یاربی لقل حمد کما یمبغی لجلال وجہی کا اللہ دی حمد ترکوت اٹھ کے آلے دی سوکیری دعا پڑھ دے ہو وَبُولُو رَبَّنَا وَلَكَلْ حَمْد حَمْدًا کَسِیرًا آؤں دیجے نا دعا کہیاں مولویانو بھی نہیں ہوں دی یہ میں بات داوے نہ کہیں کہیاں مولویانو بھی نہیں ہوں دی الحمدللہ علیہ دیجز دی نماز نبی دی سنت دے مطابق یہ میں بات اگلے دن بھی کہی سی پائی فی حساد دی کانفرنس دے کیوں نہیں عبدالوحید دی کانفرنس دے کہی سی میں تھی بدائی کے کیا سی نا اور آج بھی کہی نا کہ روح زمین تے اگر نبی دی سنت دے مطابق اگر نمازیت علیہ حدیث دی اورے بات میں وضو کر کے کہہ رہیہاں مسجد جوڑ کے کہاں گا قرآن پھر کے کہاں گا منبرتے چڑھ کے کہاں گا لوگوں نبی نے ایک رکت بھی رفع یدین کرن تو بغیر نہیں پڑی میرے پیغمبر نے فرمایا ہے فاتحہ تو بغیر نماز نہیں قرآن پھر کے کہاں گے فاتحہ پڑن تو بغیر نماز نئی ہندی اگر کائنات کے اندر نمازیں تو صرف اہلِ حدیث دیئے رکوت و باجڑی دعائے پوری روح زمین دا چکر لگائیے اگر ایک دعا پڑھ دے تو صرف اہلِ حدیث پڑھ دے صرف اہلِ حدیث اور صحیح بخاری جگاند پیر نماز پڑھا رہے نے ایک سے ابھی پیچھو دوڑے دوڑے آیا وہ نال ملے رکوچ آقا نے گیا سمی اللہ لی من حمیدہ انہوں ساتھ چڑھے آسی اندھا ربنا ولق الحمد حمدن کثیرا جگاند پیر نے سلام پھیرے آئے آقا فرماندے نے کہا انسی ہے جنہیں کلمیں پڑھے نے اسے ابھی اندھا میں کبرا دیا آقا فرماندے نے کہا انسی جنہیں کلمیں پڑھے اللہ رسول میں پڑھے نے فرمایا جدو تُو ایک کلمیں پڑھنا سا پیا میں اپنی آنکھ کھانا ویکھے ہیں ان تالی فریشتے ہیں آسمان تو اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہا کلمیں آندا صحاب لکھنائے نے آسماندے اگر بابا یہ کلمیں پڑھ دا ہے ان تالی فریشتے ہیں اندھے نے کہا ایک انفی کہا لگا سنو فریشتے بکھاؤ پھر کتے ہیں اندھے نے اور میں کہا چلیا فریشتے نظر بھی آجا نہ اتر دے تیسانو فریشتے آتے انہا یقین نہیں جنہ محمدی زبان تے یقین ہے آقا دی زبان تے یقین ہے این حدیثتہ مسلکے پورا جہان گلت ہو سکتا ہے سوڑے محمدی زبان گلت نہیں ہو سکتی یہ ساڑا مسلک ہے اللہ اور میرے نبی نے فرمایا سی ایک وقت آئے گا حدیثتے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح آگدہ کولا تلیت رکھنا مشکل ہے تو جڑا اس دور چہ نبی دی حدیثتے عمل کرے گا اللہ انہوں میرے پچاس صحابہ دے عمل دے برابر صحابہ بتا کرے گا عمل دے برابر صحابہ